نمشکار میں رندیر سنگھ پرمار وردان ایکسپیس میں آپ کا سواغت ہے اس سمیں ہم خجراؤ میں ہیں وردان کی ٹیم خجراؤ میں ہیں کی آئی ایف ایف میں وردان کی ٹیم پہنچی ہے کی آئی ایف ایف مطلب خجراؤ انٹرنیشنل فیسٹیبل جو کی پانچمی بار ہونے جا رہا ہے اس سمیں ہمارے ساتھ فلم انڈسٹری کے والی ووڈ کے اپنا ایک جانا مانا نام کرنکمار جی ساتھ میں ہمارے آئی ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں ان کی فلم جنری کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ فلم فیسٹیبل خجراؤ میں ان کا آنا ہوا ہے کیسے آئے اور ان کو یہاں پر کیسا لگ رہا ہے سر سب سے پہلے تو وردان ایکسپیس میں آپ کا سواغت ہے سر کیا یہ ایف ایف یعنی کھجراؤ انٹرنیشنل فیسٹیبل کے بارے میں بات کریں کیسا لگا آپ کو اور یہاں پہ اس چیز کے لیے اور کیا کیا ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا دیکھئے اچھی چیز کے لیے آپ دیکھئے جو کچھ بھی کریں گے وہ کم ہوگا تو ہر چیز کا ایک مطلب بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اس فیسٹیبل کے لیے حالانکہ پچھلے پانچ سالوں سے چل رہا ہے راجہ بندلہ صاحب کے حمد ہے جو چلا رہے ہیں اور ہر سال ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں فلموں کو پروتسان ملتا ہے یہاں لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں خجراؤں کے دیکھیں میں بہت چاہ رہا تھا کہ خجراؤں میں بھی آؤں لیکن کبھی موقع نہیں ہو رہا تھا کیونکہ خجراؤں میں آنا ایک کنیکٹیویٹی کا پرابلم ہے یہاں مگر یہاں آ کر بڑا اچھا لگا اور بہت مزا آنا ہے سر اس کے علاوہ ایک اور بات میں جانا چاہتا ہوں کہ کی آئی ایف ایف یعنی کی راجہ بندلہ جی کا مین ادیس یہ ہے کہ یہاں کے جو لوکل ایکٹرز ہیں لوکل فلم کی اور جانا چاہتے ہیں ان کے لیے سپورٹ ہو سکے ان کو سہیتہ مل سکے تو آپ اس پہ کیا بولنا چاہیں گے بہت ہی نیک خیال ہے دیکھئے بندل کھنڈ ایک بہت ہی پراشین ہسٹری ہے ایک ایسا ایتیہ سے جو بہت پرانا ہے اور یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے جو لوکل نوجوان ہیں ہمارا اسے ضروری نہیں کہ آپ ایکٹر ہی بنیں لیکن فلم انڈسٹری کے اندر اتنے ایریاز ہیں اتنا بھی افسائے ہیں اتنا کام ہے کہ کوئی ڈریکٹر بنتا ہے کوئی پروڈوسر بنتا ہے کوئی لائٹمن بنتا ہے کوئی کیامرمن بنتا ہے کوئی ایکٹر بنتا ہے تو یہاں کے جو لوکل لوکل جو نوجوان ہیں دیکھئے فلم انڈسٹری جو ہے وہ ایک نئے دور سے گزر رہی ہے ایک ٹیکنالوجی جو آئی ہے انڈسٹری کے اندر اس سے بہت ہی بہت کام بڑھ گیا تو لوکل ٹیلنٹ جو ہے یہاں کا ایم شور کہ لوکل ٹیلنٹ مہاراشترہ میں ہے اور مہاراشترہ میں بھی ہے گزرات میں بھی ہے تو اس انڈسٹری کو یہاں پر ہے مدھے پیدش نے پروسان دینا چاہیے سٹیٹ گورنمنٹ نے پروسان دینا چاہیے تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو کام ملے اور ضروری نہیں ہے کہ ایکٹر ہی بنے بہت کچھ ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں فلم انڈسٹری کے اندر جو ینگ نوجوان ہیں وہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہے تو یہاں پر یہ ہونا بہت ضروری ہے جیسا کہ سر آپ نے کہا بندلخند کی اگر آپ بات کریں آپ نے کہا کہ آلہ اودل بھی یہاں سے ہیں بیر چھترسال جی یہاں سے ہیں اوڑچھا رام راجہ سرکار ہے پرچین مندر ہے پرانی اتحاد سے جڑا ہوا ہے بندلخند اور بندلخند میں کیا یہ ایف ایف ہو رہا ہے تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو سہارتہ تو ملے گی لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر سرکار مدد کرے آپ لوگ جڑے تو یہاں کے جو نوجوان ہیں جو بیروچگار لازمی ہوگا جب سرکار اس کو لیجیٹمیسی دے جب سرکار اسے ریکنائز کرے تب ہم جڑیں گے ہم جڑ جائیں اور سرکار بیٹھی رہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو کچھ نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ تعلی بجھنی چاہیے اور دونوں ہاتھوں سے بجھنی چاہیے یہ تب ہی وہ پروپر وے میں آ پائے گی بلکل بلکل تعلی تو ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجھتی بھائی تو مطلب کیای ای ایف ایف سے بلکل نشطہ طور پر ہم مان سکتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں جو ہے وہ کھجڑاؤں کے لوگوں کو ساہتہ ملے گی روجگار آئے گا ساری چیزیں اس سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ جرور ہیں دیکھیں امید تو میں یہی رکھتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان کو کام ملے یہاں پر انڈسٹری بڑے ویوسائے بڑے لوگوں کو کام ملے لوکل ٹیلنٹ کا استعمال کیا جائے مطلب کی اگر خجراؤں کے لوگ یا آس پاس کے بندل کے لوڑ یا خجراؤں سے آس پاس بھی ہم کئی جگہ کی بات کر لیں اگر وہاں کے لوگ آتے ہیں اور بمبئی میں کبھی اگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو اگر وہ پریشے دیتے ہیں تو میں کسی کو بریک تو دے نہیں سکتا ہاں لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں کے بچوں کو کام ملے تو یہ تھے فلم انڈسٹری کے اپنے آپ میں ہمارے ساتھ ہم ایک سوال اور ان سے پوچھیں گے سر ایک وردان ایکسپس کے مادیم سے آپ اپنی پسندیدہ فلم کا ایک ڈائلوگ ہمارے ساتھ سامنے ہو جائے سر وردان ایکسپس کے لیے ہماری نہیں میں میں ایک فلم فیسٹیویل اٹنڈ کرنے آئے ہوں اور یہاں پر ڈائلوگ سننے نہیں آئے ہوں پھر بھی سنا دیتا ہوں تیزہ آپ کا سننا چاہیں گے کہ لیوڈیا بردان کی عدالت میں صرف ایک ہی قانون چلتا ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان سر ہمارے ساتھ تھے سنا دیتا ہوں تو کل بھی بدتمیز تھا آج بھی بدتمیز ہے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک نائس ٹارکنٹی تو یہ تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے اپنی خاش اچھی بات ہے ہمارے ساتھ شیئر قریف کی آئی ایف ایف کے بارے میں باتایا وردان ایکس پیس سے خاص ملاقات کیلئے سمیں نکالا ہم ان کا وردان ایکس پیس کی مادیم سے شکریہ کرتے ہیں فیلحال وردان ایکس پیس میں تاہیے آپ دیکھتے رہیے ہماری خاص پیس کس